اسلام علیکم ناظرین پرگرام بون ایلت کے ساتھ ڈاکٹر خباجت ساجد اسلام حاضر ہیں آج کا جو ہم پبلک اوئرنس پرگرام کر رہے ہیں وہ ہے ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ کے بارے میں کولے کا پورا جوڑ تبدیل کیسے کیا جاتا ہے اس کے لئے ہم نے پہلے کافی پرگرام کیا کیونکہ میری آرثوپیڈک میں سب سپیشیلٹی ہپ اور نہیں ریپلیسمنٹ سیزریز ہیں جو کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں ہپ کے یا نی کے جن کو درد ہوتا ہے بہت زیادہ یا جو آپریشن کراتے ہیں اور آپریشن ناکام ہو جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپریشن فیل ہو گئے اور کچھ کوئیکس یا جی پیز کہتے ہیں کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے آپ اب اسی درد کے ساتھ رہیں تو اس طرح کے جو کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں وہ میں ڈیل کرتا ہوں تو یہ آج ہم پرگرام کریں ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ کے بارے میں چونکہ یہ ایک ملک میں ہمارے ایشن کانٹریز میں ایک نئی چیز ہے تو لوگوں میں بہت سارے قویسٹنز ابحام پائی جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح کرتے ہیں فلان نے کیا تھا تو وہ کامیاب نہیں ہوا ابھی بھی وہ ویل چیئر پہ ہیں یا پتہ نہیں ہمارا پورا جوڑ نکال لیں گے تو دوسرا کیسے ڈالیں گے ہم ابھی چل رہے ہیں درد کے ساتھ تو بعد میں چل بھی سکیں گے یا نہیں چل سکیں گے تو بہت سارے قویسٹنز ہیں وریز ہیں میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو کلینک میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی کوئی قویسٹنز ہیں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس کے بارے میں تو وہ آپ کا جو آپریٹنگ سرجن ہے جس کے پاس گئے ہیں اور جو آپ کی ریپلیسمنٹ کرنا چاہ رہا ہے اس سے یہ ڈیٹیل ڈسکس کریں آپ چیئر سے اٹھے ہی نہ جب تک آپ کے سوالوں کا جواب نہیں مل جاتا ہوتا اکثر یہ ہے کہ اکثر پیشنٹس کی یہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر سے وہاں میں پورا ٹائم نہیں دیتے ہیں تو اس لئے ہم ان سے سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں زیادہ یہ بھی ایک حقیقت تو ہے میں اپنے پیشنٹس کو پورا ٹائم دیتا ہوں میرے پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپریشن سے پہلے ساری چیزیں بلیک ان وائٹ میں ہوں کلیئر ہوں کوئی قویسٹنز کوئی وریز کوئی رہنا جائے کوئی سوال ذہن میں رہنا جائے پیشنٹ کے یا ان کے اٹینڈنس کے کہ یہ آپریشن کیسے ہوگا اور اس کے بعد کیا پروسیجر ہوگا تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے ابھی میں مختصرا آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ کیسے کرتا ہوں اس میں آپ کو میں بیوش نہیں کرتے ہیں پیشنٹ کو ہم اس میں صرف آپ کے کولے کی جوڑ کو ہم سن کرتے ہیں اور آپ کا ایک گھنڈے کا آپریشن ہوتا ہے اس میں آپ اس میں ڈسپلی پر آپ ایکس رے دیکھ رہے ہوں گے آپ فوٹو گریپس بھی دیکھ رہے ہوں گے تو ٹھائی بون اس طرح کر گیا ہوتی ہے اور یہ اس طرح کپ ہوتا ہے یہ اب جوانٹ بنتا ہے تو یہ والا جو پورشن ہے کولے کی ایڈی کا یہ ہیڈ جو ہے یہ یا تو یہاں سے فریکچر ہو جاتا ہے یا یہ اب آسکرون نکرس ہو جاتی ہے یا آسٹیو آرثرائٹس ہو جاتا ہے یا یہاں پہ سکرو پلیٹ اور روڈز وغیرہ دلی ہوتی ہے اور وہ نکل جاتی ہے کسی بھی وجہ ایسی ہو تو پھر یہ ہم ہیڈ نکال دیتے ہیں یہاں پہ ہم میٹل ڈال دیتے ہیں اور یہاں اس کو ہم گرائنڈ کر کے یہاں پہ ہم پلاسٹک ڈال دیتے ہیں تو ایک نیا جوانٹ بن جاتا ہے جس دن آپ کا آپریشن ہوتا ہے اسی دن آپ آپریشن کے چھے گھنٹے کے بعد پورا وزن ڈال کے چلتے ہیں یہ بڑی سرپرائزنگ ہے لوگوں کے لئے جب ان کو میں کلینک میں کہتا ہوں کہ آپ چھے گھنٹے کے بعد آپریشن کے چلیں گے تو ابھی تک میں پاکستان میں مجھے ہو گئے تقریباً ڈائی تین سال تو کوئی پیشن یقین نہیں کرتا ہے اس پر لیکن جب وہ چلتے ہیں تب ان کو یقین آتا ہے یہ پلیٹ نہیں ہے یہ راڈ نہیں ہے یہ سکروز بغیرہ نہیں ہے یہ انٹارلی ڈیفرنٹ کائنڈ آف تھنگ ہے اس میں آپ آپریشن کرا کے چھے گھنٹے کے بعد میں اپنے مریضوں کو پورا وزن ڈال کے چلا آجتا ہوں اور دو دن کے بعد گھر چلے جاتے ہیں اس میں کچھ پریکوشنز ہوتی ہیں مطلب پہلے تو یہ بتاتا ہوں کہ اس کا آپریشن میں کے فائدے کیا ہے کیوں کرا لیں آپریشن جو سب سے بڑا فائدہ ہے اس آپریشن کا وہ یہ کہ جس دن آپ آپریشن ہوتا ہے اسی دن کولے کے جوڑ کا جو درد آپ کو پریویسلی ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کم نہیں ہوتا ختم ہو جاتا ہے جو درد ہوتا ہے وہ آپ کو آپریشن کا ہوتا ہے جس نے آپینڈکس ہے اس زیرین ہے آپ آپریشن کراتے ہیں دو ہفتے بعد ٹانکیں نکلتے ہیں تو وہ درد بھی آہستہ آہستہ صاحب کا ختم ہو جاتا ہے پھر آپ دو کلومیٹر چار کلومیٹر آپ چل سکتے ہیں بغیر درد بغیر دوائی کے جب چلتے ہیں تو پھر آپ کا وزن کنٹرول رہتے ہیں آپ کو شوگر بلیڈ پیشر کلیسٹرول کاڈک پرابلم ان کے چانسز کم ہو جاتے ہیں یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے آپ کی لائف کوالیٹری امپروو ہوتی ہے جو آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کسی پہ درد کی وجہ سے کھانا بھی لا دے پانی بھی لا دے آپ چل بھی نہیں سکتے آپ جاب لیس ہوتے ہیں آپ سوشل ایکٹیوٹیز نہیں کر سکتے تو وہ آپ کی سوشل لائف بہتر ہو جاتی ہے جو اس پروسیجر سے لیٹر پوٹینشل پرابلمز ہیں کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں ایک تو آپ کو زخم کا انفیکشن ہو سکتا ہے ون پرسنٹ چانس ہوتا ہے زخم کے انفیکشن کا دوسرا آپ کی ٹانگ میں خون کی گلٹیاں بن سکتے ہیں اس کے لئے ہم خون کو پتلا کرنے کی دوائی دیتے ہیں پندرہ دن کے ساری تھرٹی فائیو ڈیائز کے لئے ہم دیتے ہیں دوائی اس کے علاوہ جوڑ کر نکل جانا جوڑ نکل سکتا ہے اس کے لئے ہم پریکوشنز بتاتے ہیں کہ یہ اپنے احتیاطیں کرنی ہے اس کے علاوہ آپریشن کے دوران ہڈی کا فریکچر ہو سکتے ہیں لیکن وہ لیس دن ون پرسنٹ چانس ہوتا ہے اس کا اس کے علاوہ اور کوئی پرابلمز نہیں ہیں اس آپریشن سے لیٹڈ تو یہ اس سے گھبرانے والی بات نہیں ہے آپ کو اگر کسی آرثوپیڈک سرجن ہے پرپلیسمنٹ سرجن نے بتایا کہ آپ ریپلیس کرا لیں تو آپ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں اپنی وریز اپنی قویشنز میں اسلام باز راول پر نہیں پریکٹیس کرتا ہوں جس نے میرے پاس آنا ہے جو لوگ یہاں نہیں آسکتے ہیں اور وہ کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن ویڈیو کنسلٹیشن کی فیسیلٹی بھی آویلیبل ہے ڈسپلی پر میرا نمبر ہے اس پر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں اپنا اور اپنی فیملی کی صحت کا خیال رکھے گا تینکی